پوری دنیا انسانیت کا جنادہ اٹھتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن انسانیت کے چیمپین اور انسانیت کے پرستار جن کے نظیق انسانیت سب سے بڑا مدب تھا جن کے نظیق جانوروں کے بھی حقوق ہیں ان کی نظر میں مسلمان بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے مسلمان بچہ کٹ رہے، مر رہے، پس رہے اس کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں ان بے زمیروں کے دل کے اوپر کوئی بھی نرمی رحم کے آثار نہیں ہیں چالیس پچاس لاکھ مسلمان گزشتہ بیس سالوں میں ہم جیسی نئی نسل نے اپنی آنکھوں سے عراق افغانستان میں مرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن دہشتگرد پھر مسلمان ہے پچاس لاکھ لوگ بیس سالوں میں کس کے مرے ہیں؟ مسلمانوں کے عیسائیوں اور یہودیوں کے ملا کے پچاس سالوں میں کتنے مرے ہیں؟ دس ہزار سے کم لیکن ٹیررسٹ کون ہیں؟ دہشتگرد کون ہیں؟ مسلمان ہیں پنجا لاکھ مرگے نے پھر بھی دہشتگرد مسلمان ہیں بچے کٹ رہے ہیں پھر بھی دہشتگرد ہم ہیں ایک تو ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کا جنادہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اندر سے کچھ ایسی اب میں تلخ الفاظ نہیں کہنا چاہتا شیطان سے متصر ہونے والی آبادے مسلمانوں کے اندر سے اٹھ رہی ہیں وہ کیا ہے جی؟ افسوس ہوتا ہے کیسے کیسے جاہل سکالرز اور کیسے کیسے جاہل سکالرز آف دالرز معاشرے میں موجود ہیں جو کہتے ہیں آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ آواز اٹھانا کیا ہے؟ صرف احتجاج کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ یوم یکجہتی فلسطین منا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ آپ کنوت کروارے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ آپ آواز بلند کر رہے ہیں برائی کے حلاف اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم وہ جاہل ہیں اور گمراہ ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مراتب کا علم نہیں ہے آپ کو اور مجھے تو پتا ہے نا رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ قوت ہو تو کس سے روک رہا ہے؟ ہاتھ سے اور اگر نہ ہو کب تو؟ اور بھئی یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے یہ آپ کو کس نے کہا جی زبان سے نہیں روکنا یہ بھی ایک درجہ نہیں ہے ان المنکر کا درجہ بات ذابطہ شریف قائدہ اور قلیہ ہے لیکن سکالرز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بائیکارٹ نہیں کرنا اللہ کی قسم جو بندہ یہ بات کرتا کہ بائیکارٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی عقل کے اوپر ماتم ہے اور یہ موقف راجے نہیں ہے مرجوع ہے جو کچھ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا بائیکارٹ کرنا بھی ہاتھ سے روکنے جیسا ہے فلسطینیوں کو پیسے بیجئے سفیر کے دریئے اس سے کیا ہوگا بھائی آپ اپنا لاحے عمل بتا دیجئے جو لاحے عمل علماء اختیار کر سکتے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں کہ ریاست کا جو منڈٹ ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے ہم حکمرانوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں عوام اپنے مسلمان حکمرانوں سے مطالبے کرتی ہے تو ان کے پر پریشر پڑتا ہے وہ بیانات دیتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں یہ آپ کو کس نے کیا فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے زبان سے بھی پڑتا ہے احتجاج سے بھی پڑتا ہے بائیکارٹ سے بھی پڑتا ہے کس نے کھانی پڑتا یہ جاہل لوگوں کی باتیں ہیں کہ اس طرح بھی نہیں پڑتا اچھا جی ہم کیا کر سکتے ہیں عملی طور پر اللہ کے بندوں فلسطینی سفارت آنے نے اعلان کیا کہ ہمیں انسٹرا سٹرکچر کے لیے ہمیں اگر آپ فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے ہمارے ذریعے کریں ورنہ جو لوگوں کو آپ مدد دے رہے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں پہنچ رہی ہمارے ذریعے کریں یہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک نیا فلسفہ کھڑا ہو جائے گا کہ ان کے ذریعے بھی نہیں کرنا چاہیے یہود کھا جاتے ہیں یعنی آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے کوئی لائے عمل ہے پھر دوسری بات ایک گروہ تو یہ ہے اور دوسرا گروہ یہ ہے اوہ یار ہمارس والوں کا عقیدہ یہ ہے ان کا عقیدہ ایسے ہے وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں اللہ کے بندوں جب جنگ چھڑ جائے تو پہلے کفار کو تو شکست دو پہلے کافروں سے تو لڑ لو پہلے کافروں کو تو بگا لو پھر آپس میں اپنے عقیدے کا استلاف بیان کر لینا یہ فلسفہ بھی غلط ہے کہ ہماس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے فلان تندیم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جو دفاع کر رہی ہے جو جنگ لڑی ہے اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے یہ بغیر تخصیص کے ساتھ جی ان کا عقیدہ ایس ہے جی ان کا عقیدہ ایس ہے اور کلمہ وہ مسلمان کو ہر لحاظ سے کفار کے اوپر فقیت حاصل ہے ہر لحاظ سے اس لیے یہ فلسفہ بھی باطل ہے لیکن دکھ اور افسوس اپنے بطن کے اوپر بھی ہوتا ہے ایک طرف پہلے بھی آپ کو رکھا کہ وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں خدا کی قسم ایسے ایسے فیملی کے اندر اپنی فیملی کے اندر بات بتلا رہا ہوں ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کئی کئی رات سے سو نہیں سکے ویڈیوز دیکھ کر اور پرشانی کے عالم اور لوگ بے چین ہیں بے قرار ہیں ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو مسکائٹ کیا جاتا ہے ان کے جذبات کو کسی اور طرف بڑا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے جذبات ہیں آنکھوں میں آنسوں ہیں دل اور کلیجے چہرے ہیں پاکستانیوں کو مسیقی کے فیسٹیبلوں کی پڑھی ہوئی ہے نشتر میڈیکل کالی ملتان میں مسیقی کا ایک فنکشن ہوا وہاں پہ ہماری ایک بین ڈاکٹر مصبا احمد آج ابھی مجمعہ پڑھانے آ رہا ان کا میسیج آیا انہوں نے ویڈیو بنائی انہوں نے اپلوڈ کر دی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری کالیجیز اور یونیورسٹیز میں ان کو پہلے دمکیاں دی گئی اب ان کو بازابتہ لیگل نوٹس آ گیا انہ لیلہ ہوا انہ لیلہ کہ آپ نے آواز کی اٹھائی یا فاشی اور اریانی کے حلاف اسلام آباد کے اندر موسیقی کے فیسٹیول کا انقاد کیا گیا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کو کچھ ہوش آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اسلام آباد دارالحکومت کے اندر موسیقی کا فیسٹیول منانے لگے ہیں دینی جماعتوں نے احتجاج کیا علماء نے احتجاج کیا انہوں نے وہ موسیقی کا فیسٹیول ملتوی کر دیا ملتوی نہیں منصوح ہونے چاہیے یہ پاکستان کے اندر کومسیڈ کی یونیورسٹی یہ کیا تماشے ہو رہے ہیں مسلمان کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں میتیں آ رہی ہیں یہاں ہمیں جشن کی سوج رہی ہے یہ ہماری مسلمانی ہے مگڈونلڈ کا بائیک آٹ نہ کرو پیپسی کا بائیک آٹ نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے بندوں تم بائیک آٹ کی باتیں کرتے ہو تم ناچ گانے اور بھنگڑے اور ہشیاں منا کے تم تو اسرائیل کی صرف میں کھڑے ہو اور کم از کم تم ہی علامتی طور کے اوپر مسلمانوں کا ساتھ دو مسلمانوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ بعض ممالک نے علامتی طور کے اوپر جھنڈوں کو سرنگو کیا علامتی کیا چاہے لیکن اللہ کے بندوں یہ جہاد کرنا یہ ریاست کا منڈیٹ ہے اور علماء کا عوام کا کام ہے ریاست سے مطالبہ کرے کہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں نکلیں ان کے حلاف پور امن ملک میں احتجاج اور ریلیاں نکالنے جی اس سے کیا فرق پڑھتا ہے پڑھتا ہے پریشر پڑھتا ہے ان کو قوام متحدہ میں جا کے بیانات دینے پڑھتے ہیں ان کو ایک پوزیشن اور سٹینڈ لینا پڑھتا ہے کم اس کم اور پھر بات وہی ہے یہ کلیہ شریعہ ہے یہ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے میرے اور آپ تک بات پہنچا دی ہے کہ ہم اگر ہاتھ سے نہیں کچھ کر سکتے تو دوبان سے کرنا ہے دوبان سے کرنے والے کو یہ کہہ دیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ شریعت کا بھی مذاق ہے اور یہ شریعت کے قوانین کے بھی حلاف ہے ہاں اللہ نہ کرے کہ ہمارے پر ایمان کا وہ درجہ ہے کہ صرف دل ہی سے برا جانے ہیں وہ بھی وقت آنا ہے ایک وقت آنا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ صرف دل سے برا سمجھا جائے گا دوبان سے کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی آج اگر کچھ لوگ دوبان سے کہہ رہے ہیں اور عملی طور پر امداد پہنچا رہے ہیں اور میرا بھی آپ سے یہ مطالب ہے کسی تنظیم کو پیسے مت دیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم فلسطینی صویر کو براہ راست ان کے اکاؤنٹ میں رقم لگوا کر اپنے ساتھیوں کو اس کی سلپے دے رہے ہیں آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو یا فلسطینی حکومت کے ذریعے کیے گی ہے یا پاکستانی حکومت کے ذریعے کیے گی ہے اور جہاں تک ڈاکٹر مصبا احمد کا تعلق ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کے دین پسند اور اسلام پسند جو ان کے حلاف لیگل نوٹس آیا ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں نشتر میڈیکل والوں نے لیگل نوٹس بھیج دیا ہے درانے کے لیے ایک ڈاکٹر کو کہ اس کو سنب کیا جائے اور اس کو ہم پریشرائز کر لیں گے اور اس کو درا لیں گے دمکا لیں گے اور اس سے یہ مطالبہ کیا وہ نشتر والی ویڈیو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹالی جائے کسی صورت ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں اٹھانی چاہیے لوگوں کے سامنے ان تلیمی اداروں کے اندر جو گل کھلتے ہیں وہ سامنے نظر آنے چاہیے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انہائد فرمائے